اعوذ باللہ من الشیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے یارے دوستو حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے مورخین کے مطابق آب علیہ السلام کی ولادت بابل عراق یا مصر کے شہر منفیذ یعنی معنف میں ہوئی آب علیہ السلام کا اصل نام اخنوق تھا جبکہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں آب علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا چنانچہ لوگ آب علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے آب علیہ السلام کا حضرت شیس علیہ السلام کی پانچویں پشت سے تعلق کا اور آب علیہ السلام کا شجرہ نصب یوں ہے ادریس بن یارت بن ملائل بن کنن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تدات میں رہ گئے قابیل کی اولاد نے کفر و شیق بدکاری و بے ہجائی کا بزار گرم کا رکھا تھا زناکاری اور شراب نوشی عام تھی پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی بتوں کی پوجہ اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی گویا دنیا میں شیطان اور اس کے ہواریوں کا راج تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرائی حدود اور حکاماتِ علیہی کو پامال کیا جا رہا تھا اور یہیں وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی معبوس کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لئے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ حاتم موجود تھی جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہئے آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار نہایت عبادت گزار متقی پریزگار اور انتہائی سچے انسان تھے نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بٹکے ہوئے لوگوں میں بحیث و تبلیغ کا کام شروع کر دیا لیکن رائے ہدایت کے یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناغوار گزرتی چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو تران تران سے عزیتیں دینے لگے جہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی عیضہ رسائیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنی اس فیصلے سے مطالعہ فرمایا چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے تجلہ کے کنارے ایک سر سبز و شداب علاقہ تھا لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا ہزار بھی کیا لیکن پھر حضرت عدریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے حضرت عدریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رکھ کیا اور دریائے نیل کے کنارے اباد ہو گئے جو بابل سے بھی زیادہ سر سبز و شداب علاقہ تھا حضرت عدریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائے جو تمام زبانوں سے واقع تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے پیارے دوستو حضرت عدریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں دو مرتبہ ذکر آیا ہے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کتاب میں عدریس کا ذکر بھی کیجئے بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پچھایا نیزے سورت الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسماعیل اور عدریس اور زور القفل کا ذکر کیجئے یہ سب حکامِ الٰہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت عدریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر سر فراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر تیس طفع ناظر فرمائے حضرت عدریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب باتور موجزہ عطا کیے گئے نیزے سب سے پہلے انہوں نے ہی کلم سے لکھنا اور کپڑا سینہ ایجاد کیا ان سے پہلے لوگ عموماً جانواروں کی خال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے پھر یہ کہ سب سے پہلے نابطول کے طریقے بھی آپ ہی نے متعرف کروائے اور اسلحہ بھی آپ کی ایجاد ہے آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قبیل سے جہاد کیا علامہ ابن عساق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے کلم سے لکھا حضرت عدریس علیہ السلام ہے پیارے دوستو مابی بن حاکم صلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مقصود لکیرے کھیچھ کر کچھ ملوم کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا لہٰذا جی شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے قول میں تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعیز و خطاب کا سسلہ شروع کیا وہ حضرت عدریس علیہ السلام تھے حلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت قاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کیس آیت اور ہم نے ان کو کنچی جگہ اٹھا لیا کہ کیا مطلب ہے تو حضرت قاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت عدریس علیہ السلام کی طرح پہی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے عمال کے برابر درجات دیتا ہوں اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں تو حضرت عدریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو عمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے لہذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموز سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے فرشتے نے حضرت عدریس علیہ السلام کو اپنے بروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر اسمان کی طرح بلند ہو گیا جب وہ چوتھے اسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموز سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے حضرت عدریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموز سے حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو حضرت عدریس علیہ السلام نے پوچھا حضرت عدریس کہاں ہیں فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہاں تاجب ہیں تجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت عدریس کی روح چوتھے اسمان پر قبض کر لو تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں ان کی روح چوتھے اسمان پر کیسے قبض کروں ابھی اسی سوچ بیچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے اسمان پر آ گئے پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی پہر دوستو ابن ابھی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے زیر میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے جبکہ حضرت عدریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا پھر ملک الموت نے حضرت عدریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک چپکنے سے زیادہ نہیں رہی پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت عدریس علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی وفات ہو چکی تھی میرے دوستو حضرت عدریس علیہ السلام پسرے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و اقرام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے چنانچہ ایک مطبع حضرت عدریس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے حضرت عدریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت عدریس علیہ السلام ہے اور روح قبض کرنے کی خدمت پر معمول ہے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تو مجھے موت کا ذائقہ چکھا اس پر حضرت عدریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی اس کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام نے میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزک دیکھوں چنانچہ حضرت عدریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزک دکھائی وہ دوزک دے کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک مہاں کے مناظر دیکھتے رہے آخر حضرت عدریس علیہ السلام نے ارض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلے مگر حضرت عدریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزک کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے حضرت عدریس علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی پھر حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چک چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا لہٰذا فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ علیہ السلام چھٹے اسمان پر رہیں اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجئے چنانچہ حضرت عدریس علیہ السلام چھٹے اسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشکول رہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج کی راج چھٹے اسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عدریس علیہ السلام سے ہوئیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بائی اور صالح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے دوستو حضرت عدریس علیہ السلام کی زندگی میں دو جیزیں بہت نمائی ہیں ایک وعیز و تبلیغ اور دوسری آل قبیل کے ساتھ جہاد جونکہ انہیں وعیز و تبلیغ میں ملقہ حاصل تھا چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وعیز و نصیت سے آل قبیل رہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنے گریت میں لے لیا تھا جب آپ الاسلام ان سے اللہ کی وادیانیت کی بات کرتے ایک اللہ کی عبادت کی نصیت کرتے برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناغوار گزرتی اور آگ بگولہ ہو کر انہیں عزیتیں دیتے دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شیرک و کفر اور برائیوں کی دل دل میں گردن تک دھنک چکے تھے دنیا واضح دور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب القینات پہ ماننے والے حضرت عدریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہ کرتے تھے آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو رہے راست پر لائے جا سکے لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آلِ قبیل کے ساتھ جہاد کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دینِ حق کی جانے پر آگے بھو گئے